اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مچ چینل ہاؤس کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شاہی تکڑو کی ریسی بھی جسے ہم شاہی پیس بھی کہتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کیا کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے تو شاہی پیس بنانا ہم شروع کرتے ہیں شاہی بھی اس بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے بنائیں گے اس کے لیے چاشنی چاشنی کے لیے ہاں پہ ہم ایک گلاس پانی لے رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زردے کر یا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور اس میں ہم ڈالیں گے اب ایک کپ چینی چینی ڈال کے ہم صرف اسے اتنا پکائیں گے کہ ہماری چینی گھول جائے ہمیں اس کی چاشنی بلکل بھی گاڑی نہیں بنانی ہے تو ہم اس کو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے یہ ہماری چاشنی تیار ہو چکی ہے چینی ہماری گھول گئی ہے اور ہم نے اسے ریڈی کر کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ہم تیاری کریں گے اپنی بریٹ سیکھنے کے لیے ہم نے کڑھائی رکھ دیئے گیس پہ اس میں ہم نے ڈالائے گھی آپ چاہیں تو ان کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں یہاں میں انہیں کم گھی میں ہی فرائے کروں گی دیکھیں ہلکا ہلکا گھیے لگائیں گے ہم اس پہ آپ چاہیں تو انہیں ریفائن میں بھی سیکھ سکتے ہیں اسے ہمیں ایک طرق سے جب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے ہیں ہلکا سا پریس کریں گے اس کو اور اس کو دیکھیں پلٹ کے دیکھیں گے یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اسے ہمیں میڈیم لو فلیم پہ ہی سیکھنا ہے اگر ہم اسے ہائی فلیم پہ سیکھیں گے تو یہ جل جائیں گے یہ دیکھیں گے ہمارے بریٹ جو ہیں یہ سیکھ چکے ہیں ابھی ہم تھوڑا گھی اور ڈال کے جو ہمارے پاس بریٹ ہے ہم وہ سے اور سیکھ لیتے ہیں یہ بریٹ بھی سیکھ چکی ہیں ایک طرف سی بریٹ سیکھ چکی ہیں اب اس کو ہم پلٹیں گے اب ہماری ساری بریٹ سیکھ چکی ہے تو یہ ہماری چاشنی ڈڈی رکھی تھی پہلے سے تو اس میں ہم اپنے بریٹ جو سیکھی ہے ہم نے اس کو ڈپ کریں گے ون بائ ون ڈپ کریں گے کیونکہ بریٹ جو ہے وہ بھی چاشنی کا پانی پیے گی اس لیے ہم اسے ون بائ ون ڈپ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ہم نے جو چاشنی کا پانی بنایا تھا یہ دیکھیں بریٹ پورا اسے پی چکی ہے اس میں بلکل صحیح سے مکس ہو چکی ہے یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ سے ہمارے بادام کاجو کشمش اور ناریل ہیں اسے ہم اسے گارنش کریں گے اب ہم اسے گارنش کر رہے ہیں پہلے ہم نے ڈالا ہے یہ ناریل آپ چاہیں تو ناریل کا برادہ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے قدو قسمی گھس کے ڈالا ہے یہ ہم ڈال لیں اس میں بادام بادام میں نے لمبے لمبے پیس کٹ کے ڈالیں اب اس میں ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ملائی ملائی سے اس کو دیکھیں ہم گارنش کر رہے ہیں لاسٹ میں یہ بہت اچھا فلیور لائے گی اس میں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا شائپیز بنائی ہے اس میں ایسے گارنش کریں اسے لاسٹ میں اس کو ملائی سے گارنش ضرور کیجئے گا یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کر رہے گا یہ بہت ایزی طریقے سے بنائی ہے ریسپی میں نہیں ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی